ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صیرت ایک عیسائی نے جب اسلام قبول کیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا اسلام کی تجھے ایسی کون سی بات پسند آئی جو مسلمان بن گیا وہ عیسائی کہتا ہے کہ میں نے پیغمبر اسلام کی ایک ہی صیرت پڑھا ہے اور مسلمان ہو گیا میں نے ایک واقعہ پڑھا جس واقعہ میں لکھا ہوا تھا ایک صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا بیٹا تین دن سے کھو گیا ہے اور مل نہیں رہا ہے اس کی ماں بھی بہت پریشان ہے اور میں بھی پریشان ہوں آپ دعا کر دیجئے کہ میرا بیٹا مجھے مل جائے آپ رسول اللہ علیہ وسلم ابھی اللہ سے دعا کرنے والے تھے کہ ایک صحابی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ان کے بیٹے کو مدینے کی گلیوں میں دیکھا ہے کچھ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اتنا سننا تھا کہ وہ صحابی وہاں سے خوشی کے مارے جانے لگے تو آپ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے ارشاد فرمایا کہ جب تم وہاں جاؤ تو اپنے بچوں کو نام لے کر پکارنا صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا کیوں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم وہاں جاؤ گے اور تم اپنے بچوں کو تین دن کے بعد دیکھو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کی تم اپنے بچے کے پیار میں اسے ہے میرے لال ہے میرے سونا تو کہا تھا یا کہہ کر پکارے گے تو کہیں ایسا نہ ہو کی ان بچوں میں کہیں کوئی اتمی بچہ بھی ہو اور تمہاری ایسی باتیں سن کر کہیں وہ تقلیب محسوس کرے کہ کاس میرا بھی باپ جندہ ہوتا اور ایسی ہی میرے کو بھی پکارتا کہیں اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے اس لئے جب تم جانا تو اپنے بچے کو نام لے کر بولانا وہ عیسائی کہتا ہے میں نے بس یہی ایک واقعہ پڑا اور مسلمان ہو گیا میں نے سوچ لیا کی جس پیغمبر اسلام کے دل میں بچے کے لئے اتنی محبت ہے وہ ہے دہست گرد کا پیغمبر نہیں ہو سکتا سبحان اللہ